اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ڈبلیو ایس انفوٹینمنٹ میرا نام ہے وکار آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یو اے ای کی طرف سے کچھ نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ لوگ جو کافی عرصے سے یو اے ای سے باہر فسے ہوئے ہیں اور یو اے ای میں واپس آنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہے وہ جو میں خود فیس کر کے آیا ہوں میں خود ریسنٹلی سات مہینے بعد یو اے ای واپس آیا ہوں جو کہ میں نے لاہور سے شارجہ کا سفر کیا ہے اور پھر شارجہ سے ابودبی آیا ہوں اس کا کیا طریقہ کار سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ میں یو اے ای سے اپنے کنٹری میں گیا اور سات مہینے کیوں ٹھہرا چھوٹی سی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیس جنوری دوزہ رکیس کو میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کار ایکسیڈنٹ اے ایر بیگ کھلا تھا اور اے ایر بیگ کھلنے کی وجہ سے جس کے اندر اے ایر بیگ ہوتا ہے انفلیٹر وہ بلاسٹ ہوا اور اس کے میں سے کوئی پیس نگل کر اس کو یہاں پہ لگا جس بیس پہ اس کی ڈیٹ ہوئی پھر اس کے بعد پانچ فیبری کو ہم اس کی ڈیٹ بارڈی کو یہاں سے لے کر چلے گے پاکستان اس کے ڈھائی تین مہینے بعد میرے ابو بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے کہ ان کا جو بڑا بیٹا ہے وہ ہوت ہو چکے اور ہم نے ان کو کافی مطلب اپنا بھی ایموشنل ان کے ساتھ کیا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور بھی فیملی کے میمبر ہیں تو آپ ان کے بارے میں سوچیں لیکن وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے اور وہ بھی تین مہینے بعد جو ہے میرے ابو بھی ان کی بھی ڈیٹ ہو گئی اس کے بعد جو ہے فلائٹ جو ہے وہ بند ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کو بھی پتا ہے بہت سارے لوگ ابھی بھی جو ہیں مشکلات میں ہیں کسی کو اپروول نہیں مل رہا تو کسی کو کوئی اور مسئلہ ہے تو اور ساتھ ساتھ میں نے پندرہ فبرری سے اٹھائیس اگست تک پاکستان کے کوٹ کے چہری میں میں چکر کاٹتا رہا ڈاکومنٹیشن پوری کرتا رہا بھائی کیلئے جو میں نے پاور آفٹر نہیں بنانے تھی کیونکہ ڈیفنیٹلی جو ائر بیگ ہے اس کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے میں نے کچھ لیگل ڈاکومنٹس میں نے کیے لیکن ابھی ہم اپنے اصلی بات پہ آتے ہیں اور اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچتی رہے تو سب سے پہلے جی آپ کے پاس آئی سی اے کا گرین میسیج جو نہ ضروری ہے اگر گرین نہیں ہے تو پیچھے میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے ان کو دیکھیں ریڈ میسیج کے ساتھ کیسے آنا اے پی آئی اپ ڈیٹ کروا کے ادھر میرے نمبر بھی ہے سب کچھ ہے آپ وہ دیکھ کر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ریڈ میسیج والے گرین میسیج ہے تو بس کوئی مسئلہ نہیں آپ آجیں سب سے پہلے گرین میسیج پھر آپ کا ویزا ایکٹیو ہونا چاہیے سسٹرم میں ویلیڈ ہونا چاہیے ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے ٹکٹ کروا لینے ٹکٹ کروا کے اپ 48 گھنٹے پہلے اپنا ایک پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے ٹھیک ہے جی جو 48 گھنٹے شروع ہوں گے سیمپل دینے سے پی آنے سے شروع ہوں گے یہ نہیں کہ ریزلٹ ڈیٹ آنے سے شروع ہوتے ہیں ہے بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوجن ہے کہ ٹیسٹ کی جو ٹیسٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ ریزلٹ ٹائم یا وہ کب شروع ہوتا ہے وہ ریزلٹ آنے سے نہیں ہوتا وہ سیمپل دینے کے ٹائم سے شروع ہوتا ہے وہ آپ نے رینج کرنا ہے آپ کا ٹریول ایجنٹ جو ہوگا شاید وہ بھی آپ کے لیے ترتیب کر کے رکھے گا اس کے بعد آپ نے چھے گھنٹے پہلے ائرپورٹ پر پہنچ رہے ہیں دو سے ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں لوگوں کو ریپیٹ پی سی یا ٹیسٹ کی رپورٹ دینے کے لیے کیونکہ چھے گھنٹے اس لینوں نے کہا ہے دو سے ڈھائی گھنٹے ان کو لگتے ہیں ریپیٹ پی سی یا ٹیسٹ کی رپورٹ دینے میں چھے گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہ پہنچیں ڈریکٹ اگر آپ لہور سے آئیں گے تو ڈریکٹ جو ہے ریپیٹ سینٹر کے جب ادارہ بنا پہنچ جائیں وہ آپ کو چیک ان کوئنٹر کے اندر نہیں جانا پڑے گا ائرپورٹ کے اندر نہیں جانا پڑے گا آپ نے ڈریکٹ لی جب ائرپورٹ پہ پہنچ گئے پارکنگ لگائیں اپنی گاڑی اب پوچھیں گی ریپیٹ پی سی آٹس کہاں ہو رہا ہے مختلف ائرلائن ہوتے ہیں جس ائرلائن سے آپ جا رہے ہیں بولیں جی اگر فار ایک زیمبل میں ائر بلو سے آیا ہوں آپ پوچھیں کہ ائر بلو کا ریپیٹ ٹیسٹ کہاں ہو رہا ہے آپ ادھر چلے جائیں ادھر جا کے اپنا ریپیٹ ٹیسٹ کا سیمپل دیں پھر اپنا جو ریزلٹ آنے کا ویٹ کریں ڈھائی گھنٹے تک لگ سکتے ہیں آپ کے ریزلٹ آنے میں ٹھیک ہے اس کے بعد جی جیسے ریزلٹ آئے ساتھ میں اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ آپ کی چیک ان شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے چیک ان کونٹر بھی کھل جاتا ہے تو آپ اس دوران اپنا چیک ان میں بھی جا سکتے ہیں جب چیک ان کونٹر پہ جاتے ہیں آپ کا سمان جو ہے وہ چیک ہوتا ہے اس کے بعد آپ ویٹنگ ایریا میں بیٹھ جائیں گے ویٹنگ ایریا میں بیٹھنے کے بعد آپ جب فلائٹ آپ کی اٹھ جاتی آپ شارجہ آ جاتے ہیں شارجہ آنے کے بعد کیا کیا سین ہوتا ہے بہت ایزی بہت آسان شارجہ جب آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ سے جب انٹری انٹر ہوتے ہیں تو وہ آپ سے جو اٹھالیس گھنٹے والا پی سی آر ٹیسٹ اور ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ دونوں ریپورٹ آپ سے وہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ سے یہ کروں گا کہ آپ نے ہر ایک چیز کی اگر فوٹو کاپ ہی نہیں لے سکتے تو آپ کام از کام جو جو چیز کر رہے ہیں ایرپورٹ کے اوپر اس کی فوٹو بناتے جائیں ٹھیک ہے ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کی ایک ہی کاپی ملے گی اس کی آپ اٹلیس اپنے ریکارڈ کے لیے فوٹو رکھ لیں اپنے پاس اور باقی جب شروع آپ جنرلی اپنی شروع کریں تو اپنے ساتھ اپنے ہر ڈاکومنٹ کی تین تین سیٹ کاپیاں رکھ لیں میں نے ائرپورٹ پر ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ پہ ہیں اور ادھر ادھر جگین کریں بڑے بندوں کو دیکھا ہے زیل خوار ہوتے ہو جائے کاپیاں آپ کہاں سے کر رہے ہیں اور ائرپورٹ دے دیا آپ آگے چلیں جائیں گے آپ کا ایک آن ریول پر کرونا کا ٹیسٹ ہوگا وہ کرونا کا ٹیسٹ ہو کر آپ کو آگے بھیجنگی آگے immigration ہے وہ آپ کو گرین میسیج آپ کا چیک کریں گے گرین میسیج چیک کریں گے اور یہاں انہیں لکھ کے بھی لگایا فوٹو لکھ کے لگائیے کہ گرین میسیج اور اگر گرین میسیج نہیں ہے تو آپ کو گرین میسیج نہیں پوچھیں گا آپ کو جانے دیں گے یاد رہے کہ میں نے یہ گرین اور ریڈ کے سلسلے میں میں بہت بہت زیادہ بحث کی ہے لہور ائرپورٹ پر ائر بلو کے عملے سے کیونکہ کارل سینڈر میں کارل کرو تو وہ صحیح سے نہیں بتاتے ان کے آفیس میں چلے جاؤ تو وہ ٹھیک سے نہیں بتاتے میں نے پھر ان کے جو جس جن لوگوں نے چیک ان کوانٹر پر بورڈنگ پاس ہیشو کرنا ہے میں نے ان سے بہت بحث کی ہے کہ میرے بہت سارے کسٹمر ہیں میں یوٹیوب پر ویڈیوز بناتا ہوں اور کچھ جاننے والے بھی ہیں جن لوگوں کو ریڈ میسیج آ رہا ہے اگر میں ریڈ میسیج ہو ہے ان کا اپ ڈیٹ کروا دوں تو کیا وہ آ سکتے ہیں وہ بولتے ہیں جیسے ہی ہم ان کا نمبر ڈالتے ہیں اپنا پاسپورٹ نمبر تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے سسٹم کے ائر لائن کے سسٹم میں کہ ان کا اپ ڈیٹ ہے تو ہم پھر اس کو ریڈ ہو گرین ہوں ہم اس کو نہیں دیکھتے اپ ڈیٹ کو دیکھتے ہیں ہم اڈوانس پرسنجر انفرمیشن ہو دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں جی ہم رسک لے لیتے ہیں کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اس رسک میں کچھ لوگ میرے ساتھ یقین کرے ایسی ایسے بندے راپتہ کر چکے ہیں بولتے ہیں سر جی ہمیں چار دفعہ ہم نے اپنے ٹکٹ زائیں کر لیا ہمیں ریڈ کے ساتھ نہیں جانے دیتے ٹھیک ہے کچھ لوگ جو ریڈ کے ساتھ میرے وسیلے سے اپ ڈیٹ کروا آ کر گئے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ہمارے سامنے تین چار لوگوں لوگوں کو ریڈ میسیج والوں کو یہاں سے بھگا دیا انہوں نے لیکن ہمیں جانے دیا کیونکہ ہمارا اپ ڈیٹ تھا ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی وہ پھر اس کے بعد شارجہ ائرپورٹ پہ بھی ریڈ گرین کا پاسپورٹ کنٹرول پہ آپ نے دکھانے دکھانے کے بعد اپنا آپ لگیج لیں اپنا جو سمان آپ کا ہے وہ کو لیں اور آپ فری ہیں شارجہ اور دبائی میں کوارنٹائن نہیں ہے اب وہ لوگ جو دبائی آگے آنا چاہتے ہیں وہ لوگ اب ڈیفنیٹلی ابو دبی کے لئے ٹریول شروع کر لیں گے اب جب ابو ڈبی ٹریول شروع کر لیتے ہیں تو بارڈر پہ پہنچ جائیں گے ادھر پہ بھی آپ کو وہ گائیل لائن دے دیں گے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ ابو دبی کی طرف نکل جائیں تو جو بارڈر ہے نا بارڈر سے پہلے ایک پل آئے گا اس سے رائٹ سائیڈ پہ بڑا سا خیمہ لگا ہوئے اس کو بولتے ہیں آرائیول ریجسٹریشن جیسے آپ ایک ریجسٹر آرائیول کیو آر کوڈ ہے نا آپ کے پاس ایسی ایک خیمہ بنا ہوئے انہوں نے ٹینٹ بنایا ہوئے جس کے اندر انہیں بڑا ایک ترتیب سے ایک ماحول بنایا ہوئے جس میں انہوں نے آرائیول ریجسٹریشن کرتے ہیں مینولی جس بیس پہ بندے کا ادھر جانا ضروری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ادھر جائیں گے اب ادھر کیا کیا پوچھیں گے آپ اگر گلتی سے اس بریج سے رائٹ نہیں لیتے تو آپ کو سیزا چلے جاتے ہیں اگر بارڈر پہ تو آپ کو بولیں گے جی یہ لائن کو فالو کرتے کرتے دوبارہ سے ادھر خیمہ میں جائیں ادھر جو ٹینٹ لگا ہے اس میں جائیں اب ٹینٹ میں آپ پہنچ گے ٹھیک ہے ٹینٹ میں جانے کے بعد کیا کیا ڈاکومنٹیشن پوچھتے ہیں اب وہ لوگ جو ویکسینیٹڈ ہیں الحسن پر شو ہو رہا ہے ویکسینیشن ٹھیک ہے ڈیٹا ان کا فولی ویکسینیٹڈ الحسن پر شو ہو رہا ہے اور پھر وہ جیسے ہی یوں میں آئیں گے ان کا الحسن ہوگا اس کے اوپر لکھا بھی آجائے گا arrival وان ڈے ٹھیک ہے یا arrival ہو چکا ہے بندہ ایسا لکھا آجائے گا جن لوگوں کا وہ جو خیامہ کے اندر جو ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں الحسن کے اندر فولی ویکسینیٹڈ شو ہوگا ان لوگوں کو وہ پیپر لے کر ان کیمرہ ساڑی لے کر ایک فارم فیل آپ کرائیں گے اور نیچے آپشن ہوگا کیا ان کو کوارنٹائن کروانا ہے یا نہیں کروانا تو وہ کوارنٹائن نہیں کروانے پر ٹک کر کے آپ کو پیپر دے دیں گے جب آپ بارٹر پہ جائیں گے وہ پیپر دیں گے پھر آپ فری ٹو گو ہیں آپ کو پھر کوارنٹائن نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ فولی ویکسینیٹڈ شو ہو رہے ہیں الحسن ایپ کے اندر اس کے بعد آپ کو چوتھے دین ایک ٹیسٹ کرانا ہے اور ایک آٹھوے دن ٹیسٹ کرانا ہے جس بیس پہ آپ بلکل فری ہوں گے کوارنٹائن کی ضرورت نہیں ہے اب اس خیامے میں اس ٹینٹ میں وہ لوگ جو کو الہسن پر فولی ویکسینیٹڈ نہیں شو ہوں گے ان کو ادھر سے باہر بسیں کھڑی ہیں ابودبی لے جائے جائے گا ابودبی کوارنٹائن سینٹر میں دس دن پھر گزارنے ہوگے پھر ایک چھٹے دن ٹیسٹ ہوگا اور ایک نامے دن ٹیسٹ ہو کر جو بھی آپ کا پھر دس دن جو ریزلٹ آئے گا وہ آپ کو بتا کر آپ کو پھر چھوڑ دیا جائے گا کوارنٹائن سے کوارنٹائن میں جی آپ کو کھانا بھی اچھا سے دیا جاتا ہے وائی فائی کی سولت موجود ہے تین ٹائم کا اچھا کھانا دیا جاتا ہے لونڈری کی سولت موجود ہے نوے پرسند لوگوں نے اچھا ریو دیا ہے کوارنٹائن کا دس پرسند لوگ جو کچھ کہتے ہیں یار ہمیں جیل جیسا لگے ڈیفنیٹلی انہوں نے کمرے میں بند کر کے رکھنا ہے کمرے میں بند کر کے رکھیں گے نکل نہیں پائیں گے یہ بات آگی فولی ویکسینیٹڈ اور جن کا ڈیٹا الہسن پر ویکسینیٹڈ شو نہیں کر رہا اب بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو ان کو بھی ادھر جانا پڑے گا اب فیملیز والوں کو یہ شو کرنا پڑے گا ان کا ٹینینسی کونٹریکٹ میریج سیٹیفیکیٹ اور اس کے بعد پھر وہ فری ٹو گو ہیں اب ادھر بھی جانے کے لیے کہ ہوم کوارنٹائن اگر کر سکتے ہیں اگر ان کا ڈیٹا فولی ویکسینیٹڈ شو نہیں کرتا الہسن پر تو پھر ان کو اپنا ٹینینسی کونٹریکٹ میری سیٹیفیکیٹ شو کر آ کر ان کو ہوم کوارنٹائن کر دی جائے گا رسٹ بینڈ لگا کر ادھر ہی بارڈر پہ اگر وہ فولی ویکسینیٹڈ ہوں گے ان کو سیم ایس جو نارمل بندے ہیں ان جی طرح چھوڑ دی جائے گا جو بیچلر کہہ سکتے ہیں یا فیملی والے ہیں جن کو بھی فولی ویکسینیٹڈ شو ہوگا ان کو وہ جانے دیں گے چوتھے دن اور پھر آٹھویں دن ٹیسٹ کرانا ہے کوارنٹائن ابھی بھی ہے جن کا فولی ویکسینیٹڈ نہیں ہے ان کو پھر دس دن کوارنٹائن ہے اور چھٹے دن اور نامی دن ٹیسٹ کرانا ہے یہ پورا طریقہ اور یہ پورا سنیریو ہے جو کہ آپ کو ائرپورٹ سے لے کر یہاں تک لگ جائے گا ابودابی آنے تک اگر شارجہ سے پھر ابودابی آتے ہیں اب ابودابی لوگ کیوں نہیں آتے کیونکہ ان لوگوں کا بھی الحسن پر اپ ڈیٹ نہیں ہے اس لیے وہ شارجہ آتے ہیں شارجہ والے اور دبائی والے نہیں پوچھتے کیا آپ کا ڈیٹا الحسن پر ہے یا نہیں ہے آپ نے ویکسینیشن یو اے سے لگوائی ہے یا اپنی کنٹری سے لگوائی ہے جس بیس پہ آپ شارجہ آ جاتے ہیں لیکن بارڈر پر یہ چیز لازمی دیکھتے ہیں اور ٹینٹ پر آرائیول ریسٹریشن پر یہ چیز لازمی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی سفر بات جو آٹھ داس منٹ میں ہو گیا لیکن آہ فار اگزامپل جب میرا جو ٹریول ہے جو اپنی سیٹی سے میں نے کیا وہ چار گھنٹے لگتے ہیں لاہور کے لیے چار ساڑے چار گھنٹے درمیان میں رکے بھی ہم فیملی ساتھ تھی ٹھیک ہے چار ساڑے چار گھنٹے آپ کل نے جانے کے پھر چھے گھنٹے پہلے ادھر ویٹ کیا پھر چھے گھنٹے کے بعد جو ہمارے ڈھائی گھنٹے کے بعد ٹیسٹ آگے پھر چار ساڑے چار گھنٹے ہم نے ایکسٹرا ائرپورٹ پر ویٹ کیا ڈیٹھ گھنٹہ بھی لیٹ تھی مطلب اس دوران آپ کہہ لیں سفر جتنا لمبا ہوتا جاتا بندہ اکیلا ہو تو گزارہ کر لیتا ہے ساتھ میں فیملی ہو تو تھوڑا سا مشکل ہارڈ ہو جاتا ہے بچے ہیں تنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتے ہیں تو اللہ پاک سب کے بچوں کو بھی اسلامت رکھے اور شروع میں میں نے جو کہا کہ میرے ابو اور بھائی دونف ہوت ہو چکے آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کے لیے بھائی مکفرت کر دیں اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو اختدام بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لازمی ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ